میں سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو اٹیک کیا میرے اوپر یہ جو مجھے مارنے کی یہ جو کوشش کی گئی اس کی پہلے آپ کو پتہ ہوں اس میں میں مختلف چیزیں سن رہا ہوں کہ وہ فرینڈلی فائر ہے یا پتہ نہیں کیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر فیصل آپ کو سکرین پہ پہلے بتا دیں کہ یہ چوٹے چار گولیاں مجھے لگی ہیں لگی اس کے بعد پھر میں باقی آپ سے بات کروں گا ڈاکٹر فیصل سلام علیکم میں اندرے چاہتا ہوں ایکس رے اور ان کے جو کچھ ایمیجز ہیں ان کے ذریعے سیکی سکین کے ایمیجز کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا کہ جو خان صاحب کو چھوٹے آئیں ہیں ان کی کیا روئیت ہے اور وہ ایکس رے اور سکین میں کس طرح سے بزار آنے ہیں آپ کو سب سے پہلے تو آپ کی توجہ اس طرح دلاتا ہوں جس یہاں لکھتا ہے رائٹ تھا یہ ایکس رے ہیں لو اور یہ دونوں جو ہیں یہ دائیں ٹانگ کے ہیں ٹانگ کا جو اوپر والا حصہ ہوگا ہے یہ سائیڈ سے ہے جس کو لیٹرلیو بولتے اور یہ سامنے سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں دو ایک اور دو اور یہ وہی دو آپ کو ایک اور دو سامنے سے نظر آ رہے ہیں ٹپڑے یا کولیاں جو ہیں یہ اگر ہم پھر 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 نچھے حصے پر چلیں تو آپ کو دو کے علاوہ اس کے ٹپڑے اور کولیاں نظر رہی ہیں ایک یہ اور ایک یہ دوسری والی اور آپ نوٹ کریں گے یہ جو دوسرا ہے اس نے ٹپیا کو یہ جب ہڈی ہے ٹانگ کی نچھلی جو اس کو ٹپیا بولتے ہیں اس کی اوپر اس نے یہاں سے ڈیمج کیا اور جب آپ سائیڈ ویو دیکھیں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جہاں اس نے فریکچر کاوز کیا ہے یعنی ہڈی کا ٹپڑا اکھیڑا ہے اس سے پھر یہ جو ہے یہ بائیں سائیڈ ہے لیفٹ تھائی کے ایکس ریز ہیں یہاں بھی آپ نوٹ کریں گے کہ یہ چھوٹے 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 ہیں جو ایک بلکہ جو چھوٹی ہڈی ہوتی ہے سامنے گھٹنے کے اس کے بھی ساتھ ہے یہ رسبتاً چھوٹے تھے اور انہوں نے شکر ہے بائیں سائیڈ کی اوپر کوئی فریکچر کاوز نہیں کیا اچھا اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے دائیں ٹانگ نظر آ رہی ہے اور یہ جو بولٹ ہے یا جو اس کا فریکمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا ہوا واضح طور کی اوپر نظر آ رہا ہے یہ دائیں سائیڈ اچھا اسی طرح میں جو بہت اہم بات ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سکین کے اندر یہ جو آپ کو یہ دائیں ٹانگ ہے اور یہ جو لکی نظر آ رہی ہے یہ یہ چلتی ہوئی یہ والی یہ دائیں سائیڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے شریعان ہے یہ وہاں اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بلکل قریب اسی طرف جو بلٹ کے فریکمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزر لے ہوتی ہے شریعان گزر لے ہوتی ہے اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں ایکس پلیٹ تو کریں نا اس کا یہ جو بڑی شریعان ہوتی ہے کان کی ظاہر ہے اس نے پوری کان کو بلڈ سپلائی کرنی ہوتی ہے اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے اور خودانا خاصتہ اگر اس شریعان کو کوئی انجری ہو یا یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے لیڈنگ ہوتی ہے اور آپ کو میں نے دکھایا بہت واضح طور پر صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس شریعان اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں ان کو نکال دیا ہے آہ سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے اور چار فریکمنٹ یہ ٹکڑے جو ہی جسے نکال دے جا چکے ہیں اور وہ آہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اور دائیں طرف سے کوئی آہ ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑے کہ وہ کسی میجر سٹرکچر کو ٹچ نہیں کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے یہ پوٹینشلی خطرہ نہیں ڈال رہے تھے تو یہ جو چاروں فریکمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں سکینز بھی اور ان کی جو نویت ہے اور ان کا خطرے کی نویت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھیں بہت شکریہ موسیقا